آج ہم کتنے خوش ہیں کہ درباد میں کوئی فریادی نہیں آیا فریادیوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں علی جان ہر کارے دور دور گشت کر رہے ہیں تاکہ جو فریادی نظر آئے ہر کارے اسے داپ کر وہیں بیٹھ جائیں بہت خوب مگر مقدموں کا تو انصاف یقیناً فرمائیں گے علی جان یہ ہمارے دربار میں انصاف کہاں لے آتے ہو تم بلا وجہ دربار کا وقت ضائع ہوتا ہے اور مجھے قصیدہ سنانے کا موقع ہی نہیں ملتا انصاف کی وجہ سے انصاف ضروری نہیں ہے علی جان لیکن دوسرے ملکوں میں اگر ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں اس سے بیرونی ملکوں میں آپ کی بہت مشہوری ہوگی علی جان پھر تو انصاف بہت ہی ضروری ہے مقدمہ پیش کیا جائے کوتوالی شہر علی جان کون ہے علی حضور والا اس پر الزام ہے کہ اس نے سرکاری کارندوں کے فرائز منصبی میں دخل اندازی کی تھی اس کی یہ کی رکھ کیا کیا تھا اس نے کچھ نہیں کیا تھا حضور والا شہر کے باہر میری ایک چھوٹی سی سرائے مہا آٹھ سرکاری حرکارے گشت کر رہے تھے کھانے کے وقت آگئے کھاتے گئے کھاتے گئے کچھ نہ چھوڑا آخر پیت بھر گیا وزیر منتظم سنا تم نے عوام بلا وجہ اعظام لگاتے ہیں کہ سرکاری کارندوں کا پی بھرنے میں ہی نہیں آتا ان کے کھانے پر اعتراض نہیں ہے حضور والا رونا تو اس بات کا ہے کہ انہوں نے کھانے کے پیسے دینے سے انکار کر دیا کیا ملائزہ فرمایا آپ نے دولا بھائی حضور اس نے سرکاری کارندوں سے کھانے کے پیسے طلب کیے توبہ 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 ایسا تو کبھی سنا بھی نہیں تھا سرائے کے احمد مالک جب ہمارے کارندے کھانا کھانا آئے تھے تو کیا وہ سرکاری لباس میں نہیں تھے تھے علی جہ کیا انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ وہ سرکاری کارندے ہیں بتایا تھا علی جہ تو پھر تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ ان کے ہاتھوں میں سرکاری نیزے دیکھ کر بھی تم نے کھونے کے قیمت وصول کرنا چاہیے اببہ حضور ذرا غور فرمائیے یہ غریب شخص ہے سرکاری کارندے جب کھائے مفت کا مال تو ریایہ کا کیا ہوگا حال تابوس ہم حکم دیتے ہیں کہ اس جرت نازیبہ پر اس مجرم کو زندہ میں ڈال دیا جائے رہم کیجئے حضور 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 آپ نے سرکاری اہلکاروں کی عزت و توقیر بحال کر دی عالی حضور بہت خوب کیا انصاف کیا ہے علی جہ آپ نے ابے خاموش ہو جاؤ کفگیرو تم نے دربار کا ستے آناس کر دیا ہے حدیت اب شہزادے اگر آپ نے فوری طور پر آداب دربار کی تربیت حاصل لکی تو اس دربار سے آپ کی چھٹی کر دی جائے